امانداری ابھی زندہ ہے عدل آباد سے تعلق رکھنے والے مجیب نامی شخص اس وقت اپنی امانداری کے سبب عوام کی توجہ کا مرکز بنے تفصیلات کے مطابق شہر عدل آباد کے رمس اسپتال کے روبرو مجیب نامی شخص چھوٹی سی ہوتل و دکان چلا کر گزر بسر کرتے ہیں مجیب نے اس وقت اپنی امانداری کا مظاہرہ کیا جب ایک غیر مسلم شخص نے اپنا پرس یا والٹ جس میں اس کے ضروری ڈاکیمنٹ اور دس ہزار کیش ہوتل میں وہ بھول کر چلا گیا تھا اس موقع پر مجیب نے امانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پرس قریبی ٹو ٹون پولیس کی سٹیشن پہنچ کر سی آئے پروشتن کے حوالے کر دیا مائکمہ پولیس کی جانب سے بھی مجیب کی امانداری کی ستائش کی گئی اسے زمن میں آج تلنگانہ مسلم ویلفیر آرگنائزیشن عدل آباد کے ذمہ داران نے صدر محمد غوث کی سرپرستی میں مجیب نامی شخص کی دکان پر پہنچ کر شال اور گلپوشی کے ذریعے تہینیت پیش کی اور ان کے حمد تفضائی کی میرا نام محمد مجیب وزین ہے سوڑا سا میرا کاروبار ہے اس کے ساپوں پر آئے چاہے کی پیٹھ رہے سباہ کے وقت تو میر کو یہاں پر ایک برس ملا جس میں دس ہزاروں کی ضروری تاغذات تھے وہ میر کو ملے میں پھر کیا گرہ جا کر ٹو ٹون میں پولیس کی سٹیشن پھوا لے کیا کیوں نے رکھ لیا کیوں نے رکھ لیا ایک مانداری کے ساتھ میں جینا چاہت اس لیے میں لے جا کر کاؤپر خدا دل میں رکھتا ہوں اس کی امانت موٹے بہت خوش ہے سیر آبادے والے ہمارے اس پوئیٹ میں سکتان میں آج کئی لاکھ ہمیں جہاں پر جو ہے ڈمڈاڈی چوپی ہو جا جا رہا ایسے موقع پر ہمارے بھائی جناب جو ہے مجیب صاحب جو ریمز کے ساتھ میں ان کو ایک پرس ملا جس میں کچھ اپس دیپرس پاسپورڈ ایک بہترین جو ہے مانداری کی کسال پیش کرتے ہوئے وہ تمام جو ضروری کاغذات تھے جس کے لیے ہمارے بھی اگر ہم گھوں گے تو ہم پریشان ہوتے ہیں اور کئی جبوں پر ہم کو کاغذات پہ حاصل کرنے کیلئے تقریب بتانا کرنا ہے ایسے امپورٹن کاغذات کو ہمارے بھائی پولیس مانوں پر حوالے کر کے ایک بہترین جو ہے کسال یہاں پر پیش کی گئی اور ہم دیم و سننگانہ مسلم و انپر آرگنیزیشن کی جادیت سے آج ان کے اس پہترین کارنامے کے لیے ہم ان کو یہ تہینیت پیش کی ہیں یہ پول ڈالے ہیں یہ پول اور یہ خال کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن انہوں جو یہ کام کیے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے نوجوان بھی جن تو بھی ایسا کوئی جو ہے موقع ملے کہ ان کے ہاتھ کو کوئی چیز لگے ہمارا مذہب یہ ہی سکاتا ہے کہ جس کی امانت ہے ہم اس کے امانت کو ماں سے جو ہے واپس کریں جس کے ہم جن کو آج یہ کٹا سا جو ہے سوڑی سے تہیت کرے تھا کہ دوسرے نوجوان بھی اس سے جو ہے سبق خاصل کریں اور ایسے ہی کام کریں موسیقی